موسیقی میں ہوں ابھی دوسائن شیخ آپ کا خیر مقدمہ پور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں مہادیو سوکار فائرنگ معاملے کا ماسٹر مائنڈ ارسٹ بھی ماتیر کے مہادیو سوکار بیرگونڈ پر دو نومبر کو بجاپور کے باہری علاقہ کنال کروس پر جان لے وہ حملہ کیا گیا تھا اس ماملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے جلہ پولیس وی بھاگ نے حملہ وروں کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہی ہے آروپی بجاپور نیوازی مڑی والیہ ہرے مٹ کو گرفتار کر کے ایک کار پسٹول اور ایک زندہ کارتوس برامت ہوئے ہیں اب تک اس ماملے سے جڑے تیس آروپیوں کو بجاپور جلہ پولیس گرفتار کر چکی ہے دیش بھر میں کسان آندولن راج میں بھی کئی جلوں میں بھارت بند کا سمرتن بھو سودار اے پی ام سی جیسے کسان ویرودی کانونوں کے ویرود کرتے ہوئے دیش میں آج کسانوں نے بھارت بند کا اہوان کیا ہے اس بند کے سمرتن میں بینگلورو کے آرپور میں کسانوں نے سر پر تھائلے اوڑ کر نیشنل ہیوے روک کر اور محسور سرکل میں کروبر شانت کمار کے نیتروت میں کھالی پلیٹس لے کر کھانا چھیننے والی سرکار کے نارے لگائے حبڑی چنمہ سرکل میں شرٹ کھول کر چک منگلورو میں پی ام موڈی اور امیت شاہ کی تصویروں کو جلا کر شردان جلی دی گئی بللاری میں گدگی چننپا سرکل میں کانگریس نائکوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی تو پولیس کے ساتھ تو تو مائمائ ہوئی رائچور میں امبیڑ کر سرکل سے ریلی کا آیوجن ہوا جو بازار کے راستوں سے گزرتے ہوئے کھلے ہوئے دکانوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہاویری میں حسمنی صدپا سرکل سے جلوس نکالا گیا چھتر درگ میں کسانوں نے سر پر وزنی فتر دھو کر اپنا اکروش جتایا داون گرے میں پردرشن کاریوں نے آٹو چالکوں اور دکان ہوتیل والوں کو کھانے کے پیکٹس دیتے ہوئے احتجاج میں شامل ہونے کا نویدن کیا چھک بللپور کے باغے پلی میں چامراج نگر میں حلگی بجا کر دکانوں کو بند کرنے کا نویدن کیا پردرشن کاریوں نے دھاروان میں بیچ راستے میں پلاؤ تیار کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا ویسے دیکھا جائے تو زیادہ ترجلوں میں وہاں سنچار میں کوئی بادہ نہیں پیدا ہوئی اب دیکھنا ہے کہ اس بند کا کیا اثر کیندر سرکار پر ہوتا ہے سیاسی کارانوں سے بند کرنا ٹھیک نہیں سی ایم یڈور اپا آج ویدان سوڈا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی ایم یڈور اپا نے کہا کہ کیندر اور راج سرکار کسان کے ہت کے لیے کام کر رہی ہے کسانوں کو نقصان پہنچانے جیسا کوئی بھی کام یا کانون جاری نہیں کیا گیا ہے سب کچھ کسانوں کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ بند سیاسی کارانوں سے کیا جا رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے یہ بند پورے دیش اور راج میں بھی کامیاب نہیں ہوگا پی اے موڈی جی نے ان کانونوں کے بارے میں خلاصہ کیا ہے کسانوں کو سمزانی کی کوشش کرنی چاہیے بھی نہ کسی وجہ سے بند کرنے والوں پر کڑی کانون ہی کاروائی کی جائے گی کہا سی اے میں ڈھو رپا نے ویدان سودہ کے یہ ہاتھے میں کانگریس نائکوں کا ہیتے جاج دیش میں کسان ویرودی کانونوں کو ویرود کرتے ہوئے کسان آندولنگ چل رہا ہے اسی کہ چلتے آج بینگلورو ویدان سودہ کے علاقے میں صبح ساڑھے نو بجے سے ہی کلم 144 لاغو کر کے یہاں کڑا پولیس کا بندوبست کیا گیا ہے مگر اس کی پروانہ کرتے ہوئے ویدان سودہ کے یہ ہاتھے میں ستیت گاندی جی کی پرتیما کے پاس ویرود پکش نائک سید رامیہ کے نیتروت میں کانگریس نائکوں نے کسانوں کا سمرتن کرتے ہوئے ہاتھوں میں کالے جھنڈے لے کر کیندر اور راج سرکار کا ویرود کیا گیا اس اہتے جاج میں زمیر احمد خان کے جی جارج راملنگا ریڈی سہیت سبھی کانگریس کے ورشت نائک بھاگی رہے اپ چناؤں میں ہار کے لیے ڈیکے شوکمار ذمہ دار نہیں ہے ستیش جارکی ہولی اشور اپا کا بیان کی اپ چناؤں میں کانگریس کی کراری ہار کے بعد کے پی سی سی ادھیکش ڈیکے شوکمار کو استیفہ دینا چاہیے پر اپنی پرتیقریہ دیتے ہوئے کے پی سی سی کارے ادھیکش ستیش جارکی ہولی نے بینگلورو میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چناؤں میں ہار کے لیے صرف ڈیکے شوکمار ہی ذمہ دار نہیں ہے اکثر ایسے چناؤں میں ستہ پکش کی ہی جیت ہوتی ہے سی ایم کا بیان کہ کانگریس ایک ڈوبتی ہوئی نیاں ہے پر کہا کہ اب کانگریس ادھیکار میں نہیں ہے ستر سالوں میں ایسا صرف تین بار ہوا ہے ہم پھر سے ادھیکار میں آئیں گے بیلگام لوگ سبا اپ چناؤں میں اس پردہ کرنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر کہا کہ اگر پکش چاہتا ہے تو چناؤں لڑنا ہی پڑے گا خیر دیکھا جائے گا ابھی اس پر سبا میں چرچہ کی جائے گی بتایا جارکی ہولی نے کسانوں کے بھیس میں ویروت پکش والے کر رہے ہیں آج شمکہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سانسد بیوائی راگویندر نے کہا کہ ستر سالوں کے کانگریس کے پاپوں کو کیندر سرکار دھو رہی ہے اب سیاسی طور پر کچھ بھی کرنے میں ناکام ویروت پکش کسانوں کو بھڑکا کر کسانوں کے بھیس میں حیتیجاج کر رہی ہے کہ اندر سرکار دو ہزار باویس تک کسانوں کے منافع میں بڑوتری کرنے کی سوچ رہی ہے اس لیے ان کانونوں کو جاری کیا گیا ہے مگر کچھ دلال اور کمیشن ایجنٹ اپنی دلال دال گلانے کے لیے کسانوں کا بھیس بدل کر حیتیجاج کر رہے ہیں دہلی میں چل رہے حیتیجاج میں اصلی کسان شامل نہیں ہے بتایا سانسد نے بیلگام میں بس سنچار استگیت بھارت بند کا پورا سمرتن کسان ویرودی کانونوں کو لے کر دیش اور راج میں کسانوں نے بھارت بند کا حوان کیا ہے جس کے کارن آج بیلگام میں بڑا حیتیجاج چل رہا ہے شہر میں کوئی بھی بھاگ دوڑ دکھائی نہیں دے رہی ہے راستے سنسان پڑے ہیں اکہ دکھا واہانی سنچار کرتے دکھائی دے رہے ہیں کیس آٹی سی بس سنچار پوری طرح سے بند ہے جس سے مسافروں کو کافی تکلیب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسان بس اسٹینڈ کے پاس ہی احتیجاج کر رہے ہیں اپنے سمبندی کے شادی کے لیے پونہ جانے بس اسٹینڈ پہنچے وڑا گاؤں ڈیواسی سچین اپنی تکلیب بیان کرتے ہوئے کہا کہ صبح سے یہاں کھڑے ہیں مگر بس سنچار شروع نہیں ہوا لوگ ڈان کے بعد ہم پہلی بار پریوار سمیت شادی میں شامل والمی کے جاترہ کے ذریعے ادھیکاروں کو پانے کی کوشش پرسنانند سوامی جی آج کپڑ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے والمی کے گروپیٹ کے پرسنانند سوامی جی نے کہا کہ والمی کے سمودائے راج کا چوتہ سب سے بڑا سمودائے ہے شکار کرنا ہی ان کا پیشہ تھا اب یہ سب نہیں رہا حالات بدل گئے ہیں امبیڑکر جی نے پچھڑے ورگوں کے ساتھ انصاف کے لیے ہی سمویدان میں آرکشن دیا ہے چنو کے موقع پر ہمارے نائک بڑی بڑی باتیں اور وعدے کرتے ہیں چنو کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں سمودائے کے لوگوں کو ایک کر کے ان میں جاگرتہ پیدا کرنے کے لیے ہی پچھلے دو سالوں سے والمی کے مہارشی کا جاترے کا آیوجن کیا جا رہا ہے جاترے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پوجہ کر کے خوشیاں منائی جائے بلکہ اس جاترے کے ذریعے اپنے ادھیکاروں کو حاصل کرنے کا پریاس کیا جائے اس کے تحت اب تک 58 تعلقوں کا دورہ کر کے والمی کے سمودائے کے لوگوں کو جاترے میں آنے کی نیوتا دیا گیا ہے نایہ دیش ناغ مہنداز کی کمیٹی نے سرکار کو ریپورٹ پیش کی ہے کہ اس کو جاری کرنا ضروری ہے بتایا سوامی جی نے کولار میں بھارت بند کامیاب کسان آندولن کے تحت آج کولار جلے میں پوری طرح سے بند دکھائی دیا صبح سے ہی کسانوں نے شہر کے بس اسٹینڈ کے پاس راستے پر بیٹ کر مونگ پھلیوں کو بھونتے ہوئے اپنا آہتیجاج شروع کیا کیندر اور راج سرکاروں کے خلاف نارے بازی بھی کی پولیس کے ویروت کے باوجود بھی راستے میں چولا بنا کر چائے بنائی ٹائر کو جلا کر آگ لگانے کی کوشش کی تو پولیس اور پردرشنکاریوں کے بیچ تو تو مائمائ ہوئی کئی علاقوں میں وہ آنوں کو روکا گیا کھلے ہوئے دکانوں کو بند کروایا گیا اب تک کے ساٹی سی بس سنچار شروع نہیں ہوا بیل گاڑیوں میں سوار کئی پردرشنکاری راستے پر شادی سے پہلے ہی دہج کی مانگ تنگ آ کر یوٹی نے کی آت مہتیا اڑپی جلہ بائندور تعلق کا ناد پڑوکون نیواشی چھبیس سالہ یوٹی نے اٹھائی سالہ گووردھن سے میٹری مینی ایپ کے ذریعے شادی رچنے کا فیصلہ کر لیا جس کے تحت گووردھن کے ساتھ رشتہ پکا ہوا کئی بار یوٹی کے گھر آ کر یوٹی کو گھومانے لے جاتا تھا گووردھن اس موقع پر یوٹی کے ساتھ بتمیزی کرتا تھا وارسپ پر تصویر بھیجنے کا دباؤ ڈالتا تھا پھر اس نے یوٹی کے گھر والوں سے دس لاکھ روپیوں کی مانگ کی روپیہ نہ دینے پر شادی کرنے سے انکار کیا گووردھن نے جس کے کارن یوٹی نے آت مہتیا کر لی گنگولی پولیستانے میں یوک کے خلاف معاملہ درج ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوک فرار ہے پولیس اس کی تلاش راج میں سی ایم یڈور اپا ادھیکار نہیں چلا رہے بلکہ ان کے بیٹے ویجیندر ادھیکار چلا رہے ہیں ویدائک کا آروپ چک بلاپور جلے کے گووری بیدنور میں آج کے اندر اور راج سرکار کے کسانوی رو دی کانونوں کو لے کر ویدائک شیو شنکر ریڈی کے نیتروت میں موڈی ہٹاو دیش بچاؤ کے نارے لگاتے ہوئے احتجاج کیا گیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے ویدائک شیو شنکر ریڈی نے میڈیا سے کہا کہ یڈور اپا راج جی کے سی ایم ہے مگر ان کا بیٹا ویجیندر ہی سب ادھیکار چلا رہا ہے راج جی میں برشتا چار جوروں پر چل رہا ہے روپیہ اصول کرنا ہی سرکار کے ہر منتری کا کام بن گیا ہے بیجے پی ہی دیش کو ڈوبا رہی ہے ہمارے کچھ منتریوں نے برشتا چار کیا ہوگا مگر ہم نے دیش کو ڈوبانے کا کام نہیں کیا کانگریس کا 120 سال کا پرانا اتیاز ہے جتنا اس پیڑ کو کاٹیں گے اور زیادہ یہ پھیلے گا کہا ویدائک نے بہنوں نے مل کر کی آتمتیا گھر میں دو بہنوں نے مل کر آتمتیا کرنے کی درگھٹنا گلبر کا جلہ چنچوڑی تعلق کا کیا ایناپور گرام میں گھٹی ہے 20 سالہ عیشوریہ اور 17 سالہ ساری کا نے آتمتیا کرنی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پتہ آئیناپور میں دکان چلاتے ہیں تین بہنوں کی شادی ہو چکی ہے عیشوریہ کی شادی اگلے مہینے تھی اور ساری کا کو رشتہ دھونڈا جا رہا تھا رستانے میں معاملہ درج ابھی آتمتیا کے کارونوں کا پتہ نہیں چل سکا اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیے 40 ویڈیوز کرناٹک ایکس پریس